بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلا اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سرپ اور سرپ ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبسییں کھا سکتے ہو یہ بھی ابال کر کھا سکتے ہو حلقہ سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئے سبسییں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیر لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ زیتون کا تیر آپ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیت جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین ہے کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوست کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظار جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کام کان ہوگا حسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوست کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجال ویڈیو کی دعا اور سات سپاروں کی دعا پوست کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے حسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتر کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجر یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو حسار کہتے ہیں یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ حسار کو کبھی بھی کراس کر کے نہ اٹھیں یعنی کہ چھلانگ لگا کر رسار سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگا کر باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یہ کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہوگئے اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتدار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ باند چالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو ہے اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کا جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کی شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہیں وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتے ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ لکھ ہوں کو ختم کے دولت پاک آپ کی تمام صغیرہ کبھی رگنا ہوں کو معاف کر دیا جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نیات اور بہت عالی قسم کا عمل ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتا رہی ہوں یہ ان بہنوں کے لئے ہیں جو نے بہت فرمائش کی ہے اگر ہمیں قرآن پاک نہیں آتا یا ہمیں زیر زیر کی غلطی ہوتی ہے تو آپ کچھ ایسے بھی ہمیں علم بکش یا اتنی ایسے بھی نیاب مطلب کہ معلومات دیں اور وضائف بتائیں اور عملیات گزارہ بتائیں جو ہم بہت آسانی کر سکیں ٹھیک ہے تو آج یہ سب جو آپ وضائف میں پیش کر رہی ہوں یہ انہیں بہنوں بھائیوں کے لئے ہیں جنہوں نے مجھے بہت زیادہ رکھویسٹ کی ہے آج میں آپ کے ست عمل پیش کرنے جا رکھی ہوں یہ بہت ہی نایاب ہے بہت ہی آلہ ہے آپ میں کیا کرنا ہے آپ نے طریقہ اس کا کوئی زکاعت نہیں ہے اس عمل کی کوئی زکاعت نہیں ہے اور ایک منٹ یا دو منٹ کے اندر انشاءاللہ بچے پر حاضرات کا نظور ہوگا بہت ہی نایاب وہ بچے کی زندگی ہے اس پر کوئی پریشانی تکلیفیں کبھی بھی نہیں آئیں گی اور وہ بچہ خود نایاب اور بلند اور ڈالا رہے گا جن کے اپر ان بزرگوں کی حاضری ہوگی آپ نے پڑھنا کیا ہے لا الہ ہی لا اللہ کا وسی لا الہ ہی لا اللہ وسی محمد رسول اللہ میرا وکیلا حاضرات کو حاضر کر اس طرح فیلا یہ ایسے عمل ہیں یہ ایسی رحمتوں کے عمل ہیں کہ اللہ پاک نے جو بزرگوں کے ایسے نایاب بتائی عمل ہے کہ یقین مانیں کہ ان عملوں بھی اتنی مہربانی ہیں کہ صرف یہ الفاظ سے ہی حاضرات موکلین ان بزرگوں نے پڑھائی گی اللہ نے ان لفظوں سے ان یہ شرح بکشا تو آپ لوگوں کے لئے بھی یہ ہے کہ رحمتوں کے جو ان سے موکلین ہیں ان کا بہت زیادہ رتوہ ہے ان کو سلام کیجئے سلام کے بعد اپنے جتے بھی اپنے مسائل پوچھنی ہے یا لوگ مطلب اور آپ نے کیا کرنا ہے تو مغرب کی آزان سے پہلے اس عمل کو آپ اپنے پر پڑھیں گے اور پڑھتے رہیں گے جب تک مغرب کی آزان نہیں ہو جاتی ایک دو ایک سے دن دوسرا دن تیسرے دن تک انشاءاللہ ہجار کے پردے اٹھ جائیں گے جو لوگوں کو روحانی قوتوں کا مسئلہ ہے یا ان کی روحانی قوت ہے وہ یہ عمل لازم کی اگر تو انشاءاللہ ان کی بھی ہجار کے پڑھتے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ بہت نایاب عمل ہے تو آپ میں کیا کرنا ہے اگر کسی بچے پر کر رہے ہیں تو صرف دس ہو جائے تو پھر حسار بھی کر سکتے ہیں آئی پھوک مارے اپنے بچے کے اوپ تالی بجا دے تین مرت گا تو حسار جہاں تک تالی کی ہو جائے گی وہاں تک حسار قائم رہو جائے گا تو اگر پھر بھی نہیں تو اپنے امبلی سے حسار قائم کر ضرورت نہیں کیونکہ جب پہیز میں انہیں کر رہا تو آپ کو ان چیزوں حسار رہا رہا جائے درنے کی بہت موکلین ہیں تو یہ موکلین کی عمل اس لئے پیش کی جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نقصان نہیں پنچھاتے رحمتوں کے بلند البال میں کہتے ہوں جنا اور ہمزاد ان چیزوں کو چھوڑے اللہ کی رحمتوں کے موکلین کو دیکھیں تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بچے کو نہیں لائے کر کپڑے پہنا کر اتر لگا کر پرفیوم میں لگا لگا لیجئے یا ہتھیلی کی اوپر سیدھ سائد پر تو جو کاجل بتایا گیا ہے حاضرات سیاہی کا وہ آپ نے لگا لینا ہے ٹھیک ہے محکم میں اور سے دیکھنے کو آپ نے کہنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے گیارہ مرتبہ درود ابی ایمی ایمی ہے اول آخر آپ میں درود بچے کے پر فوق نہ ہے اگر خود حاضری کر رہے ہیں تو پھر ایسو ایک مت وقت خود پر ہتھیلی پر خوب مارے تھوڑی دیر میں حاضرات موکلین کا نزول ہوگا بچے سے بزرگ حسطی کو اسلام کروائیں جو موکلین حاضر ہوتے ہیں ان کو عدد سے اسلام کروائیں اور اپنے مشکل امور کے مسائل کے دارے میں سو فصد درست آپ رہے سکتے ہیں بہت مائیاد عمل ہیں کہ دیکھئے گا پہلے اگر آپ جان نا ہے کہ عمل کے اندر کتنی دور ہے تو آپ سب سے پہلے بچے کے پر عمل کریں بچہ یا بچی چھوٹا بچہ بچی نہ مغرب کچھ دور پہلے تو تین دین تک آپ کریں تو انشاءاللہ ضرور کمیاب ہو جائیں گے اور میرے چینل کو سسکرائب کریں بل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ بہ آسانی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں اجازت دیں اتنا خیال بکھئے اللہ حافظ